ہلو فرنس اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو ایڈ آف فوڈو شاپ ایڈ ماس کورس میں خوشحام دید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہم لوگوں کی ایڈ آف فوڈو شاپ ایڈ ماس کورس کی کلاس نمبر نائن ہے اور فرنس ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز کراپ ٹول ان ایڈ آف فوڈو شاپ کہ آپ نے ایڈ آف فوڈو شاپ کے اندر کراپ ٹول کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو فرنس کلاس کو سٹارٹ لیرے سے پہلے ابھی تک جن سٹورنٹس نے میرا یوٹیوب پہ چینل سیر ارسلان پی سی ٹپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میرا ہر نیا کورس آپ لوگوں کو بہت آنی طور پر مل سکے تو فرنس چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف فرنس میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے ایڈ آف فوڈو شاپ کو آپن کر لیتا ہوں فرنس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایڈ آف فوڈو شاپ کو آپن کر لیا ہے اور ایڈ آف فوڈو شاپ کے اندر کچھ ایمیجز کو میں نے آپن کیا ہوا ہے مثال کے طور پر ایک دو تین چار فوڈو شاپ کے اندر ایمیجز کو آپن کرنا میں آپ لوگوں کو سکھا چکا ہوں فرنس اب ہم بات کرتے ہیں crop tool کے بارے میں crop tool کیا چیز ہے فرنڈس مثال کے طور پر add of photoshop کے اندر آپ کسی بھی image کو یا کسی بھی workspace کو کاٹنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے crop tool کا استعمال کرنا پڑتا ہے crop tool add of photoshop کے اندر بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے چلیں فرنڈس میں آپ کو سب سے پہلے والی image یعنی کہ اس image کے اوپر آپ کو crop tool کا استعمال کر کے دکھاتا ہوں فرنڈس crop tool کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ کہ آپ کی بورٹ سے c کا پٹن دبائیں گے تو crop tool کا جو option ہے وہ آپ کے سامنے on ہو جائے گا یا پھر آپ اپنے tool box سے یہاں پر آپ چیک کریں گے first, second اور third third number پر آپ کے پاس crop tool آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں سے آپ crop tool یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے crop tool اس کے آگے c اس کی shortcut کی بھی لکھی ہوئے ہیں آپ اس کو just click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی image کے اوپر crop tool جو ہے وہ open ہو جائے گا friends اگر آپ اپنے crop tool کے selection کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو just آپ نے keyboard سے h کا button دبانا ہے تو آپ کی جو crop tool کی selection ہے وہ ختم ہو جائے گی اب میں دوبارہ سے اپنے keyboard سے c کا button دباتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا crop tool ہے وہ open ہو جائے گا friends سب سے پہلے میں آپ کو کسی بھی image کو کاٹ کر دکھاتا ہوں friends مثال کے طور پر یہ جو آپ dog دیکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں یہ جو جتنا بھی area ہے آپ کے پاس یہ جو flower یہ جو اتنا بھی آ رہا ہے مجھے صرف اتنا سا dog چاہیے مطلب صرف dog والا area مجھے cover کرنا ہے باقی ساری image میں چاہتا ہوں کہ وہ delete ہو جائے crop ہو جائے مجھے وہ نہیں چاہیے تو مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس arrows بنے ہوئے 1,2,3,4,5,6,7,8 آپ کے پاس arrows ہیں آپ اس کسی بھی arrow سے پکڑ کر اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق دیکھیں میں نے یہاں سے رکھا اور اس کے بعد میں اس والے arrow سے مجھے یہ اتنا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں نے یہاں پر رکھ لیا یہاں پر رکھنے کے بعد میں just enter کا button دباؤں گا جیسے enter کا button دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے جو آپ کی image ہے وہ crop ہو چکی ہے اب آپ نے اس selection کو ختم کرنا ہے تو آپ keyboard سے just h کا button دبائیں گے تو آپ کی جو selection ہے وہ ختم ہو چکی ہے friends میں درہا control اور z کا button دبا کر واپس آتا ہوں یہ دیکھیں پہلے image آپ کے پاس یہ تھی میں دوبارہ سے control z کرتا ہوں اب crop کرنے کے بعد جو آپ کی image ہے وہ اس طریقے سے بن چکی ہے میں control اور z کر کے واپس آتا ہوں اپنی image کے اوپر friends پہلے میں نے آپ کو simple crop tool کا استعمال کر کے دکھایا ٹھیک ہے اب friends میں چاہتا ہوں کہ میں crop tool کی مدد سے اپنی image کو تھوڑا سا rotate بھی کرنا چاہتا ہوں rotate کر کے میں اس کو crop کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا میں just keyboard سے c کا بڈن دباؤں گا تو crop tool اپن ہو جائے گا اب friends مثال کے طور پر میں اپنی image کو سب سے پہلے چھوٹا کرتا ہوں یعنی کہ مجھے اس میں سے جو major areas need نہیں ہیں میں ان کو ختم کرتا ہوں جیسے کہ یہ والا area مجھے need نہیں تھا میں نے یہ والا area اس کو need نہیں تھا تو میں نے اس کو یہاں تک اس کی selection کر لی اس کے بعد یہاں سے مجھے یہ والا area اتنا need تھا یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑی سی gas وغیرہ آئے اور friends جو dog کا سر ہے میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا نیچے آ جائے ابھی دیکھیں بہت اوپر ہے نا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نیچے آ جائے rotate کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے جو آپ چار کونے دیکھ رہے ہیں اس میں سے آپ کسی بھی کونے کے اوپر mouse لے کر جائیں گے تو وہ دیکھیں گے وہ آپ کو ہلکا سا چپٹا ٹائپ ملے گا یعنی کہ وہ آپ کہہ گا اگر آپ گھمانا چاہتے ہیں تو اس کے کونے پہ لے جا کر آپ گھما سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ رکھا اور میں اپنے dog کو یہاں سے گھما آتا ہوں یہ دیکھیں اپنی مرضی کے مطابق آپ گھما سکتے ہیں میں نے اس dog کا جو سر ہے وہ نیچے رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں تک میں نے رکھا اس dog کو یہاں پہ رکھنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے اوپر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک میں نے اس کو رکھ لیا رکھنے کے بعد میں just keyboard پر کی بورڈ کی بٹن سے کیا کروں گا انٹر پریس کروں گا جیسے ہی میں انٹر پریس کروں گا تو وہ دیکھیں جو آپ کا ڈاک کا سر تھا وہ نیچے سے روٹیٹ ہوکے تھوڑا سا اوپر آ گیا اور اس میں ایک سکوائر کی شیپ میں آپ کی ایمیج کو کائٹ دیا اگر اب آپ اس کی سیلیکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ کنٹرول ایچ کا بٹن دبائیں گے تو اس کی سیلیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی میں کنٹرول زیڈ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے ڈاک کی ایمیج ایسی تھی اب میں کنٹرول زیڈ کا بٹن دباتا ہوں تو اب جو ڈاک کی ایمیج ہے کراپ ٹول کے استعمال کرنے کے بعد آپ کی ایمیج ایسی ہو گئی میں دوبارہ سے کنٹرول زیڈ پر آتا ہوں اب میں آپ کو مزید کراپ ٹول کے جو آپشن ہیں ان کو سمجھاتا ہوں فرنڈز میں دوبارہ سے یہاں پر سی کا بٹن دباتا ہوں تو میرے پاس crop tool open ہو چکا ہے اب friends یہاں پر آپ سب سے top میں جیسے آپ نے crop tool کو select کیا تو اس crop tool کے جو option ہے آپ کے سامنے open ہو چکے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں ایک جگہ پر آپ کو options ملیں گے جب آپ یہاں پر click کریں گے یہاں پر میرے پاس کافی سارے options آ رہے ہیں جب میں اس پر click کروں گا original ratio آ رہا ہے uncounted آ رہا ہے one multiply by one four multiply by five کافی سارے مجھے جو میری selection کے حساب سے ratio مل رہے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں ابھی ایک دو تین ابھی جو crop tool ہیں اس کے آٹھ کونے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کوئی بھی selection متعارف نہیں کرے اس کو کوئی بھی condition نہیں دی اب میں یہاں پہ کہتا ہوں جی original ratio پر یہ آ جائے جیسی میں اس کے original ratio پر click کروں گا تو یہ آپ دیکھیں crop tool میں صرف چار کونے رہ جائیں گے one two three اور four یہ جو mid والا کونہ تھا یہ جو mid والا کونہ تھا جس سے آپ پکڑ کے ادھر اور ادھر کر رہے تھے وہ غائب ہو گیا میں یہاں پر آتا ہوں دوبارہ سے uncounted والے کو select کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کونہ دوبارہ سے آ گیا میں یہاں سے اس کو پکڑ کے اپنی selection کو ایسے ایسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب فرینڈز میں یہاں پر دوبارہ آتا ہوں اور original ratio پر click کروں گا تو جو بیچ والا کونہ تھا image کا یہ آپ کے پاس سے غائب ہو چکا ہے ٹھیک ہے صرف چار کونے رہ گئے اسی طریقے سے میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر square لے لیتا ہوں one multiply by one میں جیسے one multiply by one کو لوں گا تو دیکھیں جو اب آپ کی جو crop tool ہے وہ آپ کو square کی شکل میں کاٹنے کا کہے گا اگر آپ نے image کو کاٹنے تو کہیں پر بھی آپ square کی شکل میں کاٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں square کی شکل میں ہی کہیں پر آپ نے کوئی rotate میں چیز لینی ہے تو آپ rotate کر سکتے ہیں square سے باہر آپ کام نہیں کر سکتے اسی طریقے سے یہاں پر آتا ہے square کے بعد آپ 4 multiply by 5 کا size لے سکتے ہیں اس کے علاوہ 8.5 multiply by 11 کا آپ لے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ کافی سارے size آپ کے پاس available ہیں جیسے 16 multiply by 9 کا آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں یا پھر اگر آپ یہاں سے rotate crop box کو اگر آپ select کریں یہاں سے آپ اس کے مطابق select کر سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر ایک جگہ پر آپ check کریں جہاں پر آپ یہ size select کر رہے ہیں اس کے سامنے آپ کو کچھ ratio دیا گیا ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی کے مطابق type کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر type کرتا ہوں مجھے لینا ہے 10 تھیک ہے 10 multiply by میں یہاں پر لے لیتا ہوں 12 تھیک ہے؟ 10 multiply by 12 کے ح thoughière میری selection crop ہو رہی ہے میں یہاں پر لے لیکن سکتا ہوں 5 تھیک ہے اور میں یہاں پر لے لیتا ہوں 7 تھیک ہے 5 multiply by 7 کے ح Guidme میں یہاں پر آتا ہوں تھیک ہے میں یہاں پر واپسی آجاتا ہوں original ratio کے اوپر تھیک ہے اگر مجھے crop کرنا ہے تو جس میں یہاں پر کلک کروں گا اور کراپ کے اوپر کلک کروں گا جو آپ کی ایمیج ہے وہ اتنی سی کراپ ہو جائے گی میں کنٹرول زیڈ سے واپس آتا ہوں کنٹرول زیڈ سے واپس آنے کے بعد میں دوبارہ سے کراپ ٹول کا بڈن سی کا بڈن دباؤں گا تو کراپ ٹول کی جو سیلیکشن ہے وہ آپن ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں سے ان کاؤنٹیڈ یہ ہے جو بھی آپ رکھنا چاہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اب فرنس میں اگر اپنی ایمیج کو روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کیسے کرنا ہے میں یہاں سے پکڑ کے اپنی ایمیج کو روٹیٹ مثال کے طور پر مجھے اتنا روٹیٹ کرنا تھا میں نے یہاں پر اتنا روٹیٹ کر لیا اتنا روٹیٹ کرنے کے بعد میں اس ایمیج کو چھوٹا بڑا کرنا چاہوں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں بس ڈاک کا اتنا ایریا لینا چاہتا ہوں یہاں تک لینے کے بعد میں جسٹ انٹر کا بڈن دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے وہ جو ڈاک کے ایریہ ہے وہ آپ کے سامنے کراپ ہو چکا ہے اس کے بعد میں ایچ کا بڈن دباؤں گا تو اس کی سیلیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی فرنٹس چلیے اب میں آپ کو ایک نئی ایمیج پر لے کر چلتا ہوں اور آپ کو نئی ایمیج کے اوپر کراپ ٹول سکھاتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر ایمیج نمبر ون پر آ جاتا ہوں اب دیکھیں فرنٹس یہ ایک لڑکی کی ایمیج ہے میں اس ایمیج کو کراپ پرنا چاہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہاں سے اس کا صرف آدھی ایمیج آئے اور آدھی ڈیلیڈ ہو جائے یعنی کہ آدھے ہونٹ آدھا ناک اور آدھا یہ جو پورا سار ہے اس کا یہ مکمل مجھے آدھا چاہیے آدھا حصہ مجھے نہیں چاہیے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے میں جس کی بورڈ سے سی کا بڑن دباؤں گا تو کراپ ٹول آپ کے سامنے آ جائے گا جب بھی آپ نے کراپ ٹول آدھی ایمیج اس طریقے سے کاٹنی ہو تو یہ بات آپ یاد رکھئے گا جب بھی آپ کراپ ٹول پر کوئی سیلیکشن کرتے ہیں تو وہ آرٹومیٹک سیو ہو جاتی ہے یہاں پر اوپر سیلیکشن پر کلک کر کے اوریجنل ریشو یا فرسٹ والا آپشن آپ نے جو ان کاؤنٹ والا جو آپشن ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے نوز تک لے ہوں گا جتنی ایمیج میری ریکوائرمنٹ تھی میں نے یہاں سے لے کر اس کو سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے انٹر کا بڈن دباؤں گا جیسے ہی میں یہاں پر سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے انٹر کا بڈن دباؤں گا اور یہاں پر کلک کروں گا اپنے مووو ٹول پر اور کراپ پر کلک کر دوں گا تو یہ آپ دیکھیں گے جو آدھی ایمیج ہے آپ کے سامنے یہ proper طور پر crop ہو جگی ہے اب فرنڈز میں اسی طریقے سے ایک image number 3 پر آتا ہوں فرنڈز یہاں پر دیکھیں پہلے تو میں اس image کو crop کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ جو اوپر سا تھوڑا سا area ہے بادلوں والا ہلکہ ہلکہ سے جو white blue blue سا area یہ تھوڑا سا ختم ہو جائے تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے crop tool لینا ہے میں یہاں پر آنگا crop tool لیا crop tool لینے کے بعد اس کی selection آپ کے سامنے بند ہو گئی میں یہاں سے سب سے پہلے اس کے سر تک لیا آتا ہوں اس سے اوپر والا area میں اس کو delete کر دیتا ہوں اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو اٹھا کر میں اوپر لے آتا ہوں یہاں پر آیا اور میں نے enter مارا enter مارا تو اس کا جو image تھی وہ crop ہو گئی edge کا button دبایا تو اس کی جو selection تھی ختم ہو گئی اب فرنڈز بہت مزیدار چیز آپ لوگ سیکھنے لگیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ mobile کی کیمرے سے کوئی تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو تصویر ہوتی ہیں وہ بالکل سیدھی نہیں ہوا پاتی کبھی کوئی mobile تیڑا ہو جاتا ہے کبھی ہاتھ تیڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھار جو آپ چاہتے ہیں کہ بالکل image سیدھی آ تو وہ تیڑی ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے اس image کو سیدھا کرنا ہے crop tool کی مدد سے تو آپ نے کیسے کرنا ہے اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ بندہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے یہ جو سیڑیاں یہ جو ڈنڈے لگے ہوئے ہیں یہ ڈنڈہ نیچے سے آپ غور کریں اوپر کی طرف جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے نیچے سے یہاں سے شروع ہوا اور یہ اوپر جا رہا ہے میں چاہتا ہوں یہ ڈنڈہ بلکل لمبائی یعنی بلکل سیدھ میں آ جائے یہ ایسی سیدھ میں آ جائے ایسی سیدھ کے اندر ایسی سیدھ کے اندر یہ ڈنڈہ آ جائے ایسی سیدھ کے اندر تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے crop tool کو select کرنا ہے میں c کا بٹن دباتا ہوں تو crop tool آپ کا select ہو جائے گا جیسے آپ کے پاس crop tool آپ کا select ہو جائے گا اس کے بعد جیسے اس کے آپ اوپر چیک کریں گے اس کے option آپ کے پاس open ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا straighten کا straight یعنی کہ straight کرنے کا آپ کو ایک option ملے گا straighten کا option ہوگا آپ اس کے سامنے دیکھیں click کریں گے یہ جو box سا بنا ہوا straighten کا آپ اس box کے اوپر click کریں گے جیسے آپ اس box پر click کر دیں گے کلک کرنا ایک بات آپ اپنی ایمیج پر آ جائیں گے آپ نے وہ سارا ایریا اپنے ماوس سے سلیک کرنا ہے جس ایریا کو آپ نے سیدھا کرنا ہے مثال کے طور پر یہ ڈنڈا تھا ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کلک کیا یہاں سے لے کر کلک کیا اور اینڈ تک کلک کو چھوڑنا نہیں ہے بلکل اینڈ تک یہ جو سیڈی ہے نا اس سیڈی تک ملے گئے دیکھیں یہ لمبی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے جیسی میں اس کو چھوڑوں گا یہ میری ایمیج کو بلکل سیدھ کے اندر لے آئے گا جیسے میں اس کو چھوڑا یہ دیکھیں یہ اس کو میں چھوڑوں گا تو اس نے میری ایمیج کو اس طریقے سے کروپ کیا اس کے بعد میں یہاں پر انٹر کا بڈن دباؤں گا تو وہ آپ دیکھیں جو آپ کا ڈنڈا تھا اس نے آپ کی ایمیج کو جس روٹیٹ کیا تھوڑا سا آپ کے ڈنڈے کے حساب سے اب آپ دیکھیں جو آپ کی ایمیج تھی میں یہاں پر آتا ہوں ایچ کا بڈن دباؤں گا سیلیکشن ختم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو آپ کی ایمیج تھی یہ بلکل سیدھی ہو گئی تھی کہ اس کا ڈنڈا پہلے اونچائی کی طرف جا رہا تھا لیکن اب بلکل لائن میں آگا میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کا کنٹرول آل زیڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں پہلے ڈنڈا اوپر کی طرف جا رہا تھا میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں تو آپ ڈنڈا بلکل لمبائی کی طرف آ رہا ہے میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں ایک تیسری ایمیج کے اوپر میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک ایمیج اور لیاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو بندہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے میں نے وال پیپر اوپن کیا یہ دیکھیں یہاں سے یہ بندہ اوپر کی طرف جا رہا ہے میں آپ کو ایک سیلیکشن لے کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے بندہ چلا یہ 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 اور یہ اتنا اوپر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ایریا ہے نا یہ بلکل سید میں آ جائے تو مجھے اس کے لیے سٹیٹنڈ کا جو آپشن ہے کراپ ٹول کے اندر اس کو استعمال کرنا ہوگا سب سے پہلے میں اس ایمیج کے اوپر سی کا پڈن دباؤں گا تو جو کراپ ٹول کے اوپشن ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے اوپشن جو آپ کے سامنے اوپن ہو رہے ہیں یہاں سے میں سٹیٹنڈ کے اوپشن کے اوپر کلک کروں گا جیسی میں اس کے اوپر کلک کر دوں آپ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کا جو ماوس ہے وہ ایروز میں کنوائٹ ہو گیا پھر اس ایریا کو میں سیدھا کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے سلیک کیا ساری اوپر کلک کرنا چاہتا ہوں یہاں سے سلیک کر کے اس ایریے کو میں نے یہاں تک سلیک کر لیا ماوس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر چھوڑ دیا تو سلیکشن ختم ہو جائے گی یہاں تک میں نے اس کو چھوڑا اور جیسی میں اس کو کلک کروں گا تو وہ دیکھیں جو آپ کی ایمیج تھی اتنے ایریے اس نے پکڑ لیا آپ دیکھیں گا جیسی میں انٹر ماروں گا یہ اتنے ایریوں کو بالکل آپ کی سیدھ میں لے آئے گا اس کے بعد میں نے انٹر مارا تو یہ دیکھیں آپ کی ایمیج بلکل آپ کی سیدھ میں آگئی اب میں ایچ کا برن دباؤں گا تو اس کی جو سلیکشنیں وہ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے فرنڈز میں آپ کو واپس آتا ہوں کنٹرول آلٹ اور زیڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں پہلے والی پہلے یہ ایمیج ایسی اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے بندہ اوٹر کی طرف جا رہا ہے اب میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہم ایسا لگ رہا ہے کہ بندہ بلکل سموتلی زمین کے اوپر والک کر رہا ہے تو فرنڈز جو آج کی کلاس تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا کہ آپ نے کراپ ٹول کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے پروجیکٹ کی فرنڈز آپ لوگوں کا پروجیکٹ یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے گوگل سے اچھی اچھی امیجز ایشری کوالٹی کے اندر نکالنی ہیں جب آپ انہیں امیجز کو نکال لیں گے جیسے کہ میں نے یہ والی امیج نکال لی آپ نے یہ دونوں امیجیں مجھے بھیجنی ہیں آپ نے امیج بھی ساتھ بھیجنی ہیں اور آپ نے کراپ کر کے بھی مجھے پی ایسٹی کی جو فائل ہے وہ بھی بھیجنی ہیں اس طریقے سے آپ مجھے کام کر کے دکھائیں جیسے یہ لڑکی کی امیج تھی یہ فل امیج بھیجیں اب جس نے امیج کو کراپ کیا ہے تو وہ مجھے یہ کراپ کریوی امیج بھی بھیجے گا اس کی پی ایسٹی فائل وہ مجھے بھیجے گا اسی طریقے سے جیسے میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی آپ گوگل سے امیج دکھائیں جس میں کہیں پہاڑ ہوں ان کی وہ اونچائی کی طرف ہوں ان کو آپ سیدھ میں لے کریں سٹیٹ اینڈ ٹول کی مدد سے تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ اب تمام دوستوں کو میری آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی جس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا کہ آپ نے ایڈ آر فوٹو شاپ کے اندر کراپ ٹول کے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اب فرنڈز میں انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں حاضر ہوں گا آج کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ